ورڈ کامے سری لنکا کے خلاف پانچ وکٹے حاصل کرنے والے بارتی فوسٹ بلر محمد شامی جن کی سجدہ کرنے اور نہ کرنے کی تطاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وارل ہو رہی ہیں پانچ وکٹے حاصل کرنے کے بعد آج سوشل میڈیا پر محمد شامی کی زندگی کے ایسے ایسے راز بھی اجاہ ہوئے جنہوں نے محمد شامی کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والوں کو بھی رولا دیا آپ کو مختصران بتاتے چلیں محمد شامی کی شادی دو ہزار چودہ میں حسین جہاں کے ساتھ ہوئی تھی سام دو ہزار پندرہ میں شامی ایک بچی کے باب بنے سام دو ہزار اٹھارہ میں ان کی بیگم حسین جہاں نے ان سے طلاق لینے کا فیصلہ کیا دو ہزار اٹھارہ میں ان دونوں کی طلاق ہوئی محمد شامی کی بیگم نے ان پر قتل دمکی اور زہر دینے کا مقدمہ بھی درج کرائیا یہاں تاکہ محمد شامی کی بیگم حسین جہاں نے شامی کے بڑے بھائی کے خلاف ریب کی شکایت بھی درج کرائی تھی ان کی بیگم نے بارتک ریکٹ بورڈ پر پریشر بھی ڈالا کہ محمد شامی کو کنٹریکٹ نہ دیں جس کے بعد ان کا کنٹریکٹ بھی کینسل کیا گیا اس کے بعد محمد شامی نے اپنے ماضی کو بلایا سام دو ہزار انیس میں اس نے ورلڈ کاب کے اندر ہیٹرک کی بارت میں ساب سے پہلے تیزرین سووکڑو کا ریکار بھی محمد شامی کے پاس ہے اسی محمد شامی نے شریلنکہ کے خلاف کرتے ہوئے پانچ کھلاری کو پویلین کی راہ دکھائی جس کے بعد انہوں نے سجدہ کرنا چاہا اور سجدہ کرتے کرتے وہ رک گئے اس کے بعد سوشل میڈیا پر شامی کے خلاف باتیں بھی ہونی لگیں شامی اتر پردیش کے امروحہ کے گاؤں سہر سپور میں پلا بڑھا پانچ بچوں میں سے ایک تھا ان کے والد توصیف علی ایک سان تھے جو اپنی جوانی میں تیز گیند باز بھی تھے جب شامی پندرہ سار کا تھا تو اسے آپ کے نیگار سے بائیس کلومیٹر دور شہر مراد آباد میں کرکٹ گوچ بدردین صدی کے پاس لے جایا گیا شامی نے اکدوبر دوہزار داس میں ایک ٹی ٹونٹی میچ میں بنگال کے لیے آپ نے سینئر ڈیبیو پر چار رکھیں حاصل کی